پاکستان کی ایسی شخصیت ہمارے اس کیس کو لڑ رہی ہیں جن کے نام کے ساتھ ہم فخر محسوس کرتے ہیں میر صاحب سردار لطیب خوصہ صاحب موجود ہیں اور ہمارے اس کیس کے حوالے سے کیونکہ یہ بڑا مطلب ہارٹ ٹچنگ کیس ہے اس میں لاکھوں لوگ انوارڈ ہیں اور ہمارے تیس لاکھ لوگ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور سردار صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کرنٹ سیچویشن ہے جو نیا ایڈینس آیا ہے اس کو دیکھتے ہوگا اور صاحب رومان صاحب کیس کے حالے سے آپ کی اپنے بیورس کے لئے کہنا چاہیں گے سردار دیکھیں یہ نیا ایڈینس میں رکھتے ہیں ان لوگوں کی دعاوں کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ نیر کی دسترس سے اس کو نکال دیا گیا ہے اور جب تک کوئی ہولڈر آف پابلک آفیس یعنی کوئی ایسا شخص جو کسی دارے کا پارلمان کا منتخب نہ ہو یا کوئی سرکاری ملازم نہ ہو وہ نیر کے دائرے سے نکال دیا گیا ہے اس لئے نیر کا جو اختیار ہے اس معاملے میں نہ انکوائری کا نہ انویسٹیگیشن کا نہ سمات کا نہ عدالت میں مقدمہ چلنے کا نیر کی دسترس سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے سو یہ سفر امان صاحب انکریب انشاءاللہ یہ نیر کے ان سے مقرسی ہو جائے گی نیر کی افتار رکھی ہے وہ ان سے ان کی ارہائی ہو جائے گی اور باقی نہ ٹھیک ہے ایک سی سی پی کے معاملات ہیں اگر سکرگی ایک چین کمیشنل پاکستان میں کوئی ٹیکس کا اوپر نیچے ہے یا کوئی ایسا کوئی ضابطے کی جو ہے اگر کوئی مکمل اس سے وہ حملداری نہیں کی گئی ہے تو وہ ٹھیک ہے پروسیڈر اور چیزیں تو اگر آپ کوئی بھی دیکھ لے کاروبار تو اس میں پروسیڈر لیکس کم اکاس ہوتی رہتی ہے وہ پہ ایسی کنین بات نہیں ہوتی ہے جس میں کسی کپابہ سلاسل کیا جائے جو ہے کمپنسیشن ہوتی ہے یا تھوڑا بہت جو نانا ہوتا ہے وہ ریگولرائز کر دیا جاتا ہے میرے خیال میں تو یہ لاکھوں لوگوں کی دعاوں ہی کا نتیزہ ہے کہ نہ صرف صحف الرحمان سے اپنا سمجتوں انیتنیتی سے ان سارے لوگوں کی ایک قسم کی اندل کر ایک حملی کے طور پر خدمت کر رہے تھے منافع دے رہے تھے اس میں کاروبار میں بلکت ہو رہی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ حکومت نہ تو خود نہ اپنی دیتی ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنا دیتی کو کاروبار میں شراکت میں شامل کرتا ہے تو اس پر بھی کسی کی جو ہے کاروبار میں شکل کرتا ہے